یہ ریڈیو حمالیہ ہے آج جنوری دو ہزار بائیس کی اٹھارہ تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر رمجد عیوب مرزا سے خبریں سنیے بہارت کی یونین ٹیریٹری کپوارا سے ہجرت کر کے پاکستانی مقبوضہ جمہ کشمیر آنے والے خاندان سے تعلق رکھنے والے مزفرہ باد کے ملک وسیم نے بہارتی وزیراعظم نرندر موڈی اور بہارتی سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آ کر اپنے رقبے واپس لیں انہوں نے کہا کہ یہ رقبے سکھوں اور غیر مسلموں کے رقبے ہیں ملک وسیم نے کہا کہ میں اپیل کرتا ہوں ہندوستانی گورنمنٹ سے کہ آؤ اور اس ظلم سے یہاں کے لوگوں کو نجات دلاؤ ملک وسیم کے والد نائنٹین فورٹی نائن میں کپوارا سے ہجرت کر کے پاکستانی مقبوضہ جمہ کشمیر آئے تھے لیکن آج ان کے بچوں اور ملک وسیم کے بچوں کو پولیس نے خواتین سمیت گھر سے نکال کر گھر پر قبضہ کر لیا ہے یاد رہے کہ مظفر آباد میں قبضہ مافیا سرکار کی سرپرستی میں بھارت سے آئے کشمیری مہاجروں کی جائدادوں پر قبضے کر رہے ہیں ملک وسیم کے والد کو صدمے سے دل کا شدید معاف کی جائے گا ملک وسیم کے والد دل کے شدید آرزہ میں مبتلا ہیں اور ان کی دوائیاں اور ان کی تمام رپورٹیں بھی پولیس نے اپنے زبط میں کر لی ہیں پاکستانی مقبوضہ جمع کشمیر کے نوجوانوں اور مہاجروں میں بھارت میں واپس شامل ہونے کی خواہش میں گزشتہ ایک سال میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں تاجر رہنما احمد چو شگری کے خلاف ف آئی آر درج کرنے پر عوامی نمائندہ نجف علی گلگت بلتستان یونائٹڈ موومنٹ کے چیئرمین منظور پروانہ قراء قرم نیشنل موومنٹ کے رہنما افتخار کربلائی عوامی ورکر پارٹی کے رہنما بابا جان اور گلگت بلتستان پیپلز رائٹس موومنٹ کے سربراہ ابراہیم نگری نے انتظامیہ کی شدید مضمت کرتے ہوئے فوری طور پر احمد چو شگری کے خلاف درج اف آئی آر خارج کرنے کا مطالبہ کیا یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے احمد چو شگری اور دیگر دوسرے لوگوں کے خلاف لوڈ شیڈنگ آٹا کی قلت اور پانی کی فرامی نہ ہونے کے خلاف مظاہرہ کرنے کے الزام میں سرکار نے انٹی ٹیروریزم ایکٹ کی دفعات لگا کر مقدمے قائم کر دیئے تھے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اس کردو اور شگر میں مظاہروں اور شٹڑان خرطالوں کے بعد تاجر رہنما احمد چو شگری کے خلاف اف آئی آر ختم کر دی گئی ہے چھے فروری کو پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے دارالخلافہ مظفر آباد میں منقض ہونے والی تحریک ختم نبوت کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں مذہبی جنونیت کو ہوا دینے کے لیے بلائی جانے والی کانفرنس کا جمعیت علماء اسلام نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا ہے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں خوی رٹہ میں بجلی نہ ہونے پر انجمن تاجران نے شٹڑان ہرٹال کی دھمکی دے دی ہے تاجروں کا کہنا ہے کہ بجلی کی روزانہ بندش کی وجہ سے ان کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں اور دکانوں کے قرائے دینے کے لیے بھی ان کے پاس اب پیسے نہیں ہیں پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں جاری درختوں کی کٹائی روکنے کے لیے مظفر آباد میں عوامی سطح پر جنگل بچاؤ ماحول بچاؤ فورم قائم کیا گیا ہے فورم کے صدر علیاس اوان اور چیف ارگنائزر راجہ ممتاز خان نے کہا ہے کہ پورے آزاد کشمیر کے جنگلات کو تحفظ دینے کے لیے فورم قائم کیا گیا ہے اور وہ ٹمبر مافیا کو جڑ سے اکھارنے کا عظم لے کر میدان میں اترے ہیں پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے شہر نکیال میں بجلی کی شدید لوڈ شیڈنگ کے خلاف سماج بدلو تحریک نے انیس جنوری کو پڑاوہ چوک میں احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا ہے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں شگر کے علاقے سنکھور اور فیاسپا میں پینے کے پانی کے بند ہونے کے خلاف خواتین سڑکوں پر نکل آئیں اور وارٹر سپلائی محکمہ کے خلاف شدید نارا بازی کی پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں یاسین میں شدید برف باری کے باوجود لوڈ شیڈنگ کے خلاف لوگوں نے پانچ کلومیٹر پیدل احتجاجی مارچ کیا احتجاج چھ گھنٹے جاری رہا شدید سردی اور برف باری کے باوجود مظاہرین نے انتظامیہ کے خلاف شدید نارا بازی کر کے اپنے خون کو گرمائے رکھا آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے آج کا نیوز بلٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور ورسپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بلٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے